بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان نے غزنوی مزائل کا کامیاب تجربہ کیا اس غزنوی مزائل کی 250 کلومیٹر رینج ہے اپنے ساتھ اٹومک وار ہیڈ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے یہ پاکستان نے ایسے وقت میں مزائل کو فائر کیا جب پوری دنیا پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے تلیب بیٹھی ہے ناظرین جب سے بھارت نے پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی شروع کی ہے تب سے ہی پاکستان نے سوچ رکھا ہے کہ اب بھارت کو قرارہ جواب دینا ہی ہوگا آپ کو اگہ کرتے چلیں کہ بھارت نے چائنہ اور پاکستان کے خلاف بہت سی گیمز بہرہ ہند میں کھیلی ہیں بھارت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر چائنہ یا پھر پاکستان کا کوئی بھی بحری جہاز بہرہ ہند میں آیا تو بھارت اس کو ٹارگٹ کرے گا اس حوالے سے بھارت نے برموس میزائل کے ساتھ ساتھ ایک سکھوئی تھرٹی جہاز بھی تائنات کیا ہے بھارت کا یہ ماننا ہے کہ جتنا زیادہ پاکستان اور چائنہ پر بھارت پریشر بنائے گا پاکستان کی ایکانومی اتنی ہی ڈاؤن ہوتی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے بھارت کے مطابق کہ پاکستان اپنا سارا سرمایہ اپنے ڈیفینس پر لگائے گا اور اپنی دوسری انفراسٹرکچر کو ختم کرتا ہوا جائے گا بھارت اور امریکہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان پھوٹ پروانے کے لیے بھی کوششہ ہیں بھارت کی سازش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دونوں ممالک پاکستان اور چائنہ آپس میں لڑیں اور پھر سی پیک کا مکمل نقصان ہو ناظرین امریکہ کی جو ڈیپلومیٹ پاکستان میں آئی تھی اس نے دم کی دی پاکستان کو کہ سی پیک سے کنارہ کر لے ورنہ چائنہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا ناظرین چائنہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہوں تو چائنہ کو بہت خوشی ہوگی لیکن اگر امریکہ نے سی پیک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو چائنہ اس کا بہت اچھے طریقے سے رسپونس دے گا ناظرین اب بھارت امریکہ سے ہر میدان میں مدد مانگ رہا ہے اور امریکہ بھارت کا ساتھ بھی یہی کر رہا ہے کہ بھارت چاہے جو مرضی کرے اس پر کوئی اتراز نہیں اٹھایا جائے گا لیکن پاکستان اور چائنہ کو مزید دمکایا جائے گا ناظرین اب بھارت سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ صرف بھارت کی ہی سپورٹ کرتا ہے اور بھارت نے بہت پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے تمام نیوکلر رییکٹرز کے بارے میں انٹرنیشنل انرجی کمیشن سے چیک کروایا ہے اب بھارت سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کا ڈیفنس کافی کمزور ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہت خراب چل رہی ہے بہرحال ناظرین پاکستان نے غزنوی مزائل کا ٹیسٹ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان غاز پر تو رہ سکتا ہے لیکن اپنے مزائلز کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو غزنوی مزائلز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ